بسم اللہ الرحمن الرحیم یمیت القلب ویشغل الفهم ویکثر الاحزان من تظافر هاولائی القوم علی باطلہم وفشلکم عن حقکم تظافر اجتماعیت اور آپسی تعاون کو کہتے ہیں فشل یفشل اس کے معنی ہوتے ہیں ناکام ہونا جنگ میں بزدلی دکھانا یا کمزور پڑ جانا حتی اصبحتم غرزا غرز جمع اغراض اس کے معنی حدف نشانا ترمونا ولا ترمونا ترمونا ولا ترمونا ترمونا یہ مزارے مجہول ہے جمع مذکر حضیر ترمونا تم پر تیر برسائے جاتے ہیں ولا ترمونا تم تیر نہیں برساتے یہ جمع مذکر حضیر مزارے معروف ہے پہلا مجہول ہے دوسرا معروف ہے وَيُغَارُوا عَلَيْكُمْ وَلَا تُغْيِرُونَا يُغَارُوا عَلَيْكُمْ يُغَارُوا یہ بھی مزارے مجہول ہے اَغَارَ يُغْيِرُوا حَلَّ بُلْنَا حَمْلَا كَرْنَا وَلَا تُغْيِرُونَا یہ مزارے معروف جمع مذکر حضیر ہے وَيُعْصَى اللَّهُ فِيكُمْ يُعْصَى یہ مزارے مجہول ہے عَسَا يَعْسِعْسِيانْ نافرمانی سے ہیں وَتَرْضَوْنَا ترجمہ ہے یا عجباً کل العجب حیرت بالائی حیرت ہے حیرت بالائی حیرت ہے عجبن یمیت القلب وَيَشْغَلُ الْفَهْمَا وَيُقْسِرُ الْأَحْزَانَ ایسی حیرت جو دل کو مردا اقل کو بیکار کر دے اور گم و اور رنج و گم کو دوبالا کر دے وَيُقْسِرُ الْأَحْزَانَ اور رنج و گم کو دوبالا کر دے مِن تَظَافُرِ هَا أُولَائِهِ مِن بیان ہے یہ ما قبل کا مِن تَظَافُرِ هَا أُولَائِ الْقُومِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَفَشْلِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ کہ باطل پر یہ لوگ اس درجہ آپس میں متحد ہو اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی انتشار اور بےہمتی کا شکار ہو مکمل ترجمہ دیکھئے حیرت بالائی حیرت ہے ایسی حیرت جو دل کو مردہ اور عقل کو بیکار کر دے اور رنج و غم کو دوبالا کر دے کہ باطل پر یہ لوگ اس درجہ آپس میں متحد ہے اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی انتشار و بےہمتی کا شکار ہو حتی اصبحتم غرضاً تُرْمَوْنَ وَلَا تَرْمُونَ تم نشانہ بنائے گئے ہو حتی کہ تم نشانہ بن گئے ہو یا تم نشانہ بنائے گئے ہو تُرْمَوْنَ تم پر تیر چلائے جاتے ہیں مگر تم تیر نہیں چلاتے وَلَا تَرْمُونَ مگر تم تیر نہیں چلاتے وَيُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِیرُونَ تم پر حملہ کیا جاتا ہے اور تم اس کا جواب نہیں دیتے تم حملہ نہیں کرتے تم اس کا جواب نہیں دیتے وَيُعْصَ اللَّهُ فِيْكُمْ خُلے بندوں اللہ کی تمہارے سامنے نافرمانی ہوتی ہے وَيُعْصَ اللَّهُ فِيْكُمْ وَتَرْضُوْنَ خُلے بندوں اس کی خُلے بندوں اللہ کی تمہارے سامنے نافرمانی ہوتی ہے اور تم مطمئن ہوں اِذَا قُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ فِي الشِّتَاءَ قُلْتُمْ هَذَا عَوَانُ قُرٍ وَسِّرٍ اُغْزُوهُمْ یہ جمع مذکر حاضر ہے امرو کا سیگاہ ہے جمع مذکر حاضر جنگ کرنا هَذَا عَوَانُ عَوَانُ یہ وقت کے معنی میں ہے قُرْن وَسِرْن دونوں مترادف ہیں اس کے معنی ہے سخت سردی سخت شدت شدت برودت کو کہتے ہیں سخت سردی کو کہتے ہیں وَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ فِي الصَّيْفِ قُلْتُمْ هَذَا حَمَارَّةُ الْقَيْضِي حَمَارَّةُ وَرْحَمَارَةُ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں حَمَارَةُ الْقَيْضِ سخت غرمی کو کہتے ہیں انظرنا يَنْسَرِمْ الْحَرُّ عَنَّا انظرنا انظر ينظر محلت دینا انظرنی الى یومی بعثون قرآن نے بھی لفظ استعمال کی يَنْسَرِمْ انصرم انصرم ختم ہو جانا یہ مجتوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے ترجمہ ہے اِذَا قُلْتُ لَكُمْ اِذَا قُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ فِي الشِّتَاء قُلْتُمْ هَذَا عَوَانُ قُرْرٍ وَسِّرٍ اگر میں اگر تم سے کہتا ہوں کہ جاڑوں میں ان پر حملہ کرو تو کہتے ہو ابھی چلے کی سردی پڑ رہی ہے اگر میں تم سے کہتا ہوں کہ ان پر جاڑے کے موسم میں حملہ کرو تو کہتے ہو حَذَا عَوَانُ قُرْرٍ وَسِّرٍ ابھی چلے ابھی چلے کی سردی پڑ رہی ہے وَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ اگر کبھی کہو کہ اُغْزُوهُمْ فِي السَّيْفِ موسمِ گرمہ میں اپنے دشمن پر حملہ کرو قُلْتُمْ تو کہتے ہو حَذِهِ حَذِهِ حَمَارَةُ الْقَيْضِ یہ تو آگ برسنے کا زمانہ ہے اَنزِرْنَا اس میں تفضیل کا سیگاہ ہے بہت زیادہ بھاگنے والا فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ تَفِرُونَ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ وَأَفَرْ اگر تم جاڑے اور گرمی سے بھاگتے ہو تو تلوار سے کئی زیادہ خوف زیادہ ہو کر بھاگوں گے اگر تم جاڑے اور گرمی سے اس قدر بھاگتے ہو تو خدا کی قسم تم تلوار سے تم تلوار سے کئی زیادہ خوف زیادہ ہو کر بھاگوں گے یا اشباہ الرجال ولا رجال یا تغام الاحلام یا عقول ربات الحجال یہ تینوں جملے سامعین چونکہ مخاطب جو ہے عراقی ہے جن کی بہرہ روی اور سر تو مہری اور حضرت علی کی مخالفت کی اس میں شکایت کی گئی ہے یہ تینوں الفاظ میں مخاطب یعنی عراقیوں کی کمزوری کو واشغاف کیا گیا ہے ترجمہ ہے یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردنما لوگو جن میں مردان کی نام کو نہیں یا اشباہ الرجال اشباہ یہ شبیح ان کی جمع ہے یعنی جیسا یا اشباہ الرجال مرد جیسا اس کا ترجمہ ہے اے مرد انما لوگو ولا رجالہ جن میں مردان کی نام کو نہیں یا تغام الاحلام اے خواب و خیال کی پرچھائیو تغام یہ تغامت ان کی جمع ہے اس کے معنی تو آتے ہیں بے وقف کہ تغام الاحلام جن میں عقل نام کی نہیں اے خواب و خیال کی پرچھائیو یا عقول ربیت الحجال اے پازے پہننے والیو کی جیسی عقل رکھنے والیو اے پازے پہننے والیو کی جیسی عقل رکھنے والیو حجال حجلت ان کی جمع ہے پازے کو بھی کہتے ہیں اور دلہن کی جو ڈولی ہوتی ہے اس پر جو پردہ سجایا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ربتن یہ ربن کی مولنس ہے صاحب کے معنی میں ہے یا عقول ربیت الحجال اے پازے پہننے والیو کی جیسی عقل رکھنے والو وَاللَّهِ لَقَدْ اَفْسَدْتُمْ عَلَيْا یا رَعِي بِالْعِسْيَانِ بَخُدَا تُمْنَے اپنی نافرمانیوں سے میری ساری سیاست پر پانی فیر دیا بَخُدَا تُمْنے بَخُدَا تُمْنے اپنی نافرمانیوں سے میری ساری سیاست پر پانی فیر دیا وَلَقَدْ مَلَا تُمْ جَوْفِي غَيْضًا اور تم نے غصہ و غم سے مجھے بھر دیا مجھے غصہ و غم سے بھر دیا حتی قَالَتْ قُرَيْشٌ نوبت یہاں تک پہنچی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قریش کہنے لگے ابن ابی طالب رجل شجع وَلَاكِنْ لَا رَعْيَ لَهُ فِي الْحَرْبِ ابو طالب کا فرزن حیط و بہادر مگر جنگ کی حکمت نہیں جانتا ابو طالب کا فرزن حیط و بہادر مگر جنگ کی حکمت نہیں جانتا لِلَّهِ دَرُّهُمْ کیا خوب لِلَّهِ دَرُّهُمْ کیا خوب وَمَنْ ذَا يَكُونُ اَعْلَمْ اَعْلَمَ بِهَا مِنِّي اَوْ اَشَدَّ لَهَا مِرَاسٍ یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے مراث مراث مارس یمارس ممارست کا جو دوسرا مزدر آتا ہے مفاعلات کا مراث وہی دوسرا مزدر ہے یہ کسی کام کا تجربہ اور کسی کام کرتے رہنا لِلَّهِ دَرُّهُمْ کیا خوب کون ہے کون ہے وہ جو فن جنگ سے مجھ سے زیادہ واقف ہو اور اس کا مرد میدان ہو کون ہے وہ جو فن جنگ سے فن جنگ سے مجھ سے زیادہ واقف اور اس کا مرد میدان ہو فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا نَحَدَ يَنْحَدُ اس کے معنی اٹھنا کھڑے ہونا قود پڑنا لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَقْتُ الْعِشْرِينَ فَوَاللَّهِ خُدَا غَوَاہِ مَجَنگ مِ اس وقت آیا ہوں جب میری عمر بیس سال سے بھی کم تھی فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَا وَمَا بَلَقْتُ الْعِشْرِينَ خُدَا غَوَاہِ مَجَنگ مِ اس وقت آیا ہوں جب میری عمر بیس سال سے بھی کم تھی وَلَقَدْ نَيَّفْتُ الْيَوْمَ عَلَى السِّتِّينَ اور آج ساٹھ سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے نیفہ زیادہ کے معنی میں ہے اور آج ساٹھ سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے وَلَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَا لَا يُطَعْبُ لیکن جس کی بات نہیں مانی جائے اس کی کوئی حکمت نہیں چلتی جس کی بات نہیں مانی جائے اس کی کوئی حکمت نہیں چلتی یہ آخری جملے میں حضرت علی نے عراقیوں کی طرف سے سرد مہری اور بار بار مخالفت کی طرف سے یہ جملہ اقتہت کے طور پر کہا تھا وَلَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَا لَا يُطَعْبُ جس کی بات نہیں مانی جاتی اس کی کوئی رائے نہیں چلتی اس کی کوئی حکمت نہیں چلتی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو خلافت کے معاملے پر اختلاف تھا اس میں حضرت علی کو جو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس میں حضرت علی کو بہت سے علاقوں سے جو دستبردار ہونا پڑا اس میں خصوصاً عراقیوں کی طرف سے جو سرد و مہری دکھائی گئی ہے اسی کا کردار تھا اور اس تقریر میں خاص طور سے حضرت علی نے عراقیوں کو نتھارا اور اپنے بور ہونے کو اپنے دل برداشتہ ہونے کا بھی اس میں اظہار کیا ہے لیکن اپنے موقف کے صحیح ہونے کی صحیح ترجمانی بھی کی ہے یقولوہا سلاساً اس جملے کو حضرت علی نے تین مرتبہ کہا ٹھیک میں چ살IONام ٹھیک میں کس باغتنے ٹھیک餐 بھی کی یہ مٹی ہے ٹھیک میں نہیں